السلام علیکم ناظرین آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صحابہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے زیر منیر پانام ریاست پاکستان کی اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے اتاولہ کاسمی صاحب کے کچھ کولمز اور راٹیکلز مجھے یاد آ رہے ہیں جن کا تعلق ہرگز اس کیس کے ساتھ نہیں ہے اتاولہ کاسمی صاحب پاکستان کے لکھاری ہیں رائٹر ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک لمبے عرصے تک چیرمن رہ چکے ہیں وہ اپنے کچھ کولم میں لکھتے ہیں کہ لاہور کی اندر ہرامنڈی میں ایک ٹائم تھا جو توافے ناچا کرتی تھی اور بہت دور دور سے لوگ وہاں پر ان کا ناچ ان کا رکس دیکھنے کے لیے آتے تھے اور سرور میں چلے جاتے تھے یعنی مسرور ہوتے تھے خوب مزا لیتے تھے ان کے ڈانس کا ان کے رکس کا اور ان کی جو باڈی موز ہوتی تھی ان کا جب بھی کوئی جو تواف تھی اس کے ڈانس سے اگر انہیں مزا نہ آئے تو جو تماشبین تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جیب سے پیسے نکالت تھا اسے اپنے دانتوں میں پھسا لیتا تھا اور دانتوں میں پھسا کر اپنے دانت دکھا کر مسکراتا تھا تواف بھی مسکراتی تھی اور رکس اروج پر پہنچ جاتا تھا تبلہ بجانے والا صحیح تبلہ بجانتا تھا اور ایک ایسی محفل سچتی تھی کہ سارے مسرور ہو کر اش اش کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے تھے یہ کچھ اطاولہ قاسمی صاحب نے اپنے آٹیکلز میں لکھا ہوا ہے اور اس کا تعلق ہرگز اس کیس کے ساتھ نہیں ہے لیکن آج زہیر مونیر ب پورٹ کے اندر موجود تھے تو شبیر کے چہرے پر مسکرات تھی اس نے اپنے پورے دانت باہر نکالے اور سسٹم کے اوپر دو دفعہ وہ مسکراتے پھر رہے ہیں آج بھی ہم مسکراتے پھر رہے ہیں تو یقین کیجئے اس کی مسکرات دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ شبیر کے مسکرات نہیں ہے بلکہ یہ اس سسٹم کے مسکرات ہے یہ اس سسٹم کے اپنے بے ہیسی پر اپنی نالائکی پر اپنی ناہلی کے اوپر یہ سسٹم مسکرات رہا ہے اور یہ سسٹم مسکرات میدی علی قازمی کے اوپر رہا ہے یہ سسٹم آپ کے اوپر اور میرے اوپر رہا ہے یہ سسٹم اس کیس کے اوپر کام کرنے والے تمام تر صافیوں کے اوپر مسکرات رہا ہے یہ سسٹم ایک بے بیس والدین کے اوپر اور ان کی جو پیرنٹ ہود ہے ان کا جو والدین کا اپنی بیٹی کے لیے لگن ہے جو تڑپ ہے اس تڑپ کے او انصاف کے اوپر مسکرہ رہا ہے یہ سسٹم اپنے فلاڈ سسٹم کے چھے ماہ ہو گئے ہیں ایک ملزمان کو دو تین ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکا یہ سسٹم ان کے لیے مسکرہ رہا ہے تو آج کی جو مسکرہت تھی وہ یقیناً سسٹم کے مسکرہت تھی اور اس مسکرہت کا تعلق ہرگز اطاولہ قاسمی صاحب کے کولم میں ہرام انڈی کے اندر ناشتی ہوئی ان توافوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اینویز کوٹ کے اندر زہیر و شبیر دونوں پیش ہوئے اور پیش کے آونا تھا اس کے بعد پولیس سے پوچھا گیا کہ جو نور بی بی ان کی جو والدہ ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے کیس میں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے بچی کو بگایا تھا وہ کام پر ہیں تو اس کے اوپر جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا جی ہم انہیں نہیں گرفتار کر سکے ہم نے نور بی بی کے گھر پر چھاپا مارا اور وہاں پر جندرے لگے ہوئے تالے لگے ہوئے اتنا بڑا بڑا ایک ایک چار چار پانچ پانچ کلو کا تالہ لٹک رہا ہے اور وہ تالہ نہ تو ہم سے ٹوٹ سکا اور نہیں اس تالے کے بارے میں کوئی جانتا ہے اور نہیں ہمارے پاس اطلاع تھے لہٰذا ہم نے چھاپے تو مارے ہیں لیکن نور بی بی رو پوش ہو گئی ہیں اور ہمارے بس کے بعد نہیں ہم نور بی بی کو پکڑ سکیں اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ اگر اگلی پیشی پر آپ انہیں پکڑ کر نہیں لاتے تو ہم انہیں اشتہاری قرار دے دیں گے یعنی چھے ماہ ہو گئے ہیں تین دفعہ نون بیلیبل ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں پنجاب پولیس اور پاکستان کی پولیس برطانیہ کی فوش سے زیادہ ہے لیکن اندازہ لگائی ہے کہ ایک خاتون جس کے مطابق وہ ایک نائب قاسدہ ہے جس کا تعلق لوئر میڈل کلاس سے ہے یہ ان سے پکڑی نہیں جاری پولیس کے مطابق اس سے پہلے سلاب تھا ہم پنجاب جا کر انہیں پکڑ نہیں سکے اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھاپے مارے ہیں لیکن چھاپوں سے نور بی بی کھسک گئی ہیں نور بی بی نکل گئی ہیں اور ہم انہیں گرفتار نہیں کر سکے ہم انہیں پکڑ نہیں سکے اگلی پیشی پر کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں اشتہاری قرار دے دیں گے یعنی ان کی جو پروپٹی ہے ان کی جائدہ دیں ان کے گھر سب چیزیں ہم کرک کر دیں گے لیکن کیا یہ سسٹم یہ ساری چیزیں کرک کر سکے گا کیا سسٹم جواب دے نہیں ہے کہ چھے ماہ کے اندر ایک خاتون کو کیوں نہیں پکڑ سکے کیا سسٹم اس چیز کا جواب دے نہیں ہے کہ اس سسٹم کے انٹیلیجنز کدھر ہے سسٹم نے مانیٹر کدھر کیا ہے اور چھے ماہ ہو گئے ہیں اگر ملزمان کو نہیں گرفتار کیا جا سکا تو اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا اینیویز جو آج شبیر کے مسکرات تھی اس نے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں اور یہ مسکرات اس کی نہیں تھی یہ سسٹم کے تھی اور سسٹم ہم سب کی اوپر آج مسکرائے ہے خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ